بہن ہی کے ساتھ ظلم نہیں ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا ہے یہ ظلم نہیں ہے اس پر تو کوئی عدل کی بات نہیں کرتا ہے دیسری شادی میں کوئی عدل کی بات کرتا ہے اور بہن کو مراز میں حصہ نہیں دے رہے وہاں عدل کہاں چلا جاتا ہے حتیٰ کہ یہی صورتحال ہے کہ ایک بھائی آ کر کے جب اس کا بہنوں ہی شادی کرنے جاتا ہے تو وہ آ کر کے بہنوں ہی کو مارنے تک پہ آمادہ ہو جاتا ہے اتنی محبت ہے بہن سے اور وہی بھائی اپنی بہن کو مراز میں حصہ نہیں دے رہا ہے باپ کی باپ کی جائدات لے کر کے ہڑپ کے بیٹھا ہوا ہے تو جب بہنوں ہی شادی کرنے جا رہے تو اس کو عدل یاد دلا رہے ہیں اور بہن کا حصہ ہڑپ کر کے بیٹھا ہے وہاں اس کو عدل نہیں آ داتا یہ ظلم نہیں ہے بلکہ کت ضرورت ہے شادی کرنے کی اور اس کی پہلی بیوی اس کو شادی نہیں کرنے دے رہی اپنے حربے آزماری ہے تو یہ کیا شہر کے ساتھ عدل ہے یہ عدل صرف دو لوگوں کے درمیان تھوڑی ہوتا ہے عدل ایک آدمی کے ساتھ بھی تو ہوتا ہے کہ اس کو اس کا حق دیا جائے شہر کا حق ہے اللہ نے اس کو حق دیا ہے کہ وہ ایک سے زیادہ نکاح کر سکتا ہے بیوی نہیں کرنے دے رہی تو بیوی جو عدل کے خلاف کام کر رہی ہے وہ آ کر کے پٹوار ہی اپنے بھائیوں کو بلوا کر کے تو یہ کیا یہ ظلم نہیں ہے ہم یعنی عدل شریعت کا حکم ہے لیکن عدل کو بلیک میل کرنے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے شریعت کے حکم کو بلیک میل کرنے کا ذریعہ نہیں بنا چاہیے جو ہمارے معاشرے میں بنتا ہے تو عدل شریعت میں ہر معاملے میں صرف دوسری شادیوں میں نہیں ہے بلکہ پہلی شادی میں بھی عدل ہے زندگی کے ہر ہر مسئلے میں عدل ہے عدل تو یہ ہے کہ ہمارے پاس کلم ہے تو عدل یہ ہے کہ اس کا صحیح استعمال کریں ہمارے پاس مال ہے تو عدل ہے کہ اس کو صحیح جگہ پر خرج کر عدل تو شریعت کے ہر مسئلے میں جسم ہے تو اس کو صحیح استعمال کرنا ہے اگر ہم آنکھوں کو اس کا حق نہیں دیں تو یہ عدل کے خلاف ہے ہم جسم کو اس کا حق نہ دیں یہ بھی عدل کے خلاف ہے لیکن ہمارے یہاں عدل جو ہے نا وہ ایک بہانہ بن گیا ہے بہانہ بن گیا ہے شادی سے روکنے کے لیے دوسروں کو خاص طور پر بیویوں کے بہانہ بن گیا ہے کہ وہ عدل کا حوالہ دے کر کے شہروں کو روکتی ہیں اس پہ تم بھی ضروری ہے